موسیقی بھی ہو چکے ہو پر نئے سال کا جشن منانا کتنا سہی ہے کیا اسلامی پس منظر میں نئے سال کی کوئی اہمیت بھی ہے خیر آج 31 کے نام پر کیا کیا خرافات دیکھنے کو ملتا ہے افسوس اور درد تب ہوتا ہے جب ملت کے نوجوان لڑکا لڑکیاں اس خرافاتی نششتوں کا حصہ بنتے ہیں اب تو اپنے آپ کو دیندار اور نصیحت کرنے والے بھی خاموشی سے ایسے مجلسوں میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے اسلام کو لے کر جو غلط نیرٹیو چلائے جاتے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اکثر فرقہ پرستوں کی جانب سے ہے یہ کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ اسلام محض چودہ سو سال پرانا ہے جبکہ سناتن دھرم لاکھوں سال پرانا ہے جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اسلام کا وجود ہے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام سے دنیا کی داستان موجود ہے اب کچھ لوگ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں جب کوئی چودہ سو سال کے بعد کہتا ہے تو اسے آدم علیہ اسلام سے بتانا چاہئے کتنے انبیاء نبیاء اور دنیا میں جیسے جیسے حالات بدلتے گئے ضرورتیں انسانی رہن سین بدلتا گیا ویسے دین اسلام کی شریعتیں بھی بدلتی گئی خیر آخری نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں دین مکمل ہو جاتا ہے کچھ کتابوں میں بھی اسلام کو لے کر غلط باتیں لکھی گئی ہیں اور اکثر بحث میں ان باتوں کا ذکر فرقہ پرست اور مسلم دشمن کرتے رہتے ہیں کہ اسلام مذہب کے بانی پروپیٹ محمد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم میں سے بھی اکثر لوگ اس پر خاموش رہتے ہیں خیر آج کا موضوع نیا سال منانا کتنا سے یہ آدم علیہ السلام سے مختلف شریعتیں آتی رہی اور حالات کے حساب سے تبدیل بھی ہوتی رہی کئی سارے نبیوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں شریعت مکمل ہوئی نبی رحمت کے ساتھ لہٰذا اسلامی کیلینڈر نبی کی ہجرت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور اسلامی کیلینڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع کیا گیا محرم کی پہلی ت تاریخ سے مطلب اسلامی تاریخ بھی پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو انسانیت کو بچانی کے خاطر قربانی دینی ہوگی جدو جہد کرنا ہوگا کیا واقعی نیا سال جشن منانے کا ہے یہ سوال آج اس لئے پوچھنا ضروری ہے کیونکہ دیرے دیرے مسلمانوں میں جشن منانے کے بہانے تلاشتے دیکھا جاتا ہے اب تو شادیوں کی بھی میفیلوں میں گیروں کی طرح ناچگا نہ ہو رہا ہے کچھ گھروں میں اس طرح کے جشن مناتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کیا مسلمانوں کے کے لئے تمام باتیں کتنی معنی رکھتی ہے کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکرانہ سنت ہے اور آپ کو شاید ہی کبھی مسکراتا ہوا ہم نے دیکھا ہوگا اس بات پر تاریخ کی جواب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جسے آج کے مسلمانوں کو بھی ذہنشین کر لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے مسکراؤں جب مسجد اقصا یہودیوں کے قبضے میں ہیں اور مسجد اقصا کے ممبر و محراب چیخ رہے ہیں دشمن مسجدوں کو نا مبارک بات پاک کر رہا ہے اس جواب کے باوجود ہماری بحث ہیپی نیوئر پر مبارک بات دینا صحیح یا نہیں واتسا فیس بک پر مسلمانوں کے مبارک بات کی بار دیکھی جاتی ہے آخر کس سمت جا رہے ہیں کچھ اس طرح بھی بحث کرتے ہیں کیا ہوا ہیپی نیوئر بولنے سے یقینان اگر بہت حد تک مجبوری ہے مثلا کچھ کمپنیوں میں ہوتا ہے لیکن بلا وجہ اکل کے تاریر توڑتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی آتا ہے جدید دور کے ہونے کا د دن مسلمانوں کو نئے سال کا جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا شرمانی چاہیے کم سے کم ایسے وقت میں جب مسلمان پوری طرح سے نشانے پر ہیں مسلمانوں کے نسل کشی کا اعلان ہو چکا ہے ہم ہیں گے نئے سال کے جشن میں مست ہو کر نا چلیں مسجد درگاں عبادت گاہوں پر بلڈوزر چلا جا رہا ہے اسمت ریچی کی جاری ہے معابلنچن کی جاری ہے اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے جانے کے ہم خود اور اپنے بچوں کو تک یہودیوں کی تعلیم دینے سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتے اور پھر شکایت کے مسلمانوں کے ذات اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اس دور کا مسلمان زلط اور انتہائی پستی کا مستحق ہو چکا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ روز کچھ نہ کچھ ایسی حرکت انجام دے ہی دیتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے لیکن اسے کسی طرح کی پرواہ نہیں ہے شراب نشاہ فہش اور یعنیت میں اکثر نوجوان لڑکا لڑکیاں ملویس ہو رہی ہیں گہروں کے ساتھ جشن کے محفیلوں میں شریک ہونا اب کہاں غلط سمجھا جا رہا ہے اور گھروں میں والدین کو کہاں اس کی خبر رہتی ہے کہ لادلہ یا لادلک کہاں گئی ہے اور خاص کر امیروں میں یہ زیادہ ہے مطلب جس جگہ پر ملت آج کھڑی ہے وہاں سوائے اللہ کی مدد کے ہم بچ ہی نہیں سکتے اور اللہ کی مدد کے لیے مخلص بندوں کی ضرورت ہے جو محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر سکے اور کوئی نوجوان اسلام کے خاطر سب کچھ تب نچھاور کرتا ہے جب اسے آخرت پر مکمل ایمان ہو جنت کا شاک ہو مسلمانوں سے محبت ہو پر ہم نے تو مسلکوں میں اپنے آپ کو بانٹ دیا ہے اور ظاہری عبادتوں میں اسے اتنا زمنان دلایا ہے کہ فلا ذکر کرنے سے اتنے لاکھ نیکیاں مل جائیں گی اگر کسی کو سو شہیدوں کا سواب مسوا کرگنے سے ملتا ہے تو بھلاو شہید کیوں کر ہوگا کیونکہ ہم نے شہادت پر امت کو بھارا ہی نہیں لہٰذا جتنے بھی لوگ دیندار سمجھتے ہیں ان کی کیفیت ہی الگ ہے اور باقی معاشرے کا حال تو سب ہی جانتے ہیں آج ایک بار پھر ملت کے افسوسنات پہلوں پر تفسرہ کرنا پڑا کیونکہ ہوتلوں میں نئے سال کے جشنوں میں تھیرکتے پاؤں کیا دین اسلام کے خاطر دور دھوپ کر پائیں گے کیا ان پاؤں میں ان قدموں میں اتنی حمد اتنی جروت ہوگی کہ وہ دین اسلام کے خاطر دو قدم بھی چل سکے ضرورت ہے ایسے وقت میں اپنے آپ کو اپنے آنے والی نسل کو جشن کے خرافات سے بچنے کی تلقین کریں کیونکہ بہت کچھ کھو چکے ہیں آزمائش بہت قریب ہے دشمن ساجی سے چل رہا ہے اور ایسے وقت میں برائیوں کی محفیلہ سے باز آ کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں یہی آج کا پیغام آج کا موضوع کیسا لگا ضرور کمیٹ کریں دلغان پیر نوڑی کے مشہور درگا حضرت پیر سید صدر الدین انساری رحمت اللہ علیہ کا جلد ارس ہونے والا ہے لہٰذا اس بار مجاور جنہیں خاتے والے کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی بار یہ ہر سال پیر وارڈی درگا کا ارس بڑے ہی اقیدت سے منائی جاتا رہا ہے آج فاتح خانی کی گئی اس وقت درگا کی ذمہ دار مجاوران موجود رہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ منظر خبر کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے ہیں اتحادنو شکریہ نافذ آئیے دیکھتے ہیں اتحادنو شکریہ نافذ آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم آج 31 ڈسمبر 2022 حضرت شاہ صدرودین انساری رحمت اللہ اور جنگلی پیر کی اس سال جو ہے بڑے خوشی کی بات ہے کہ اس سال ہم تمام یہاں مجاور خاندان خاتے والے خاندان جن سے کہتے ہیں تو آج ہمارا یہاں پر باری آس سے شروع ہے تو یہاں پر آنے والے دنوں میں عرص مبارک بھی ہوگا تو اس میں تمام مذہب کے لوگ ہندو مسلم تمام مذہب کے لوگ اس عرص مبارک کو جو ہے بڑے خوشی کے ساتھ مناتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آنے والے عرص میں تمام ساتھیوں کا تمام مذہب کے ماننے والوں کا اس استقبال کرتا ہوں اور آج اکتیس دشمبر دوہزار بائیس سے لے کر اکتیس دشمبر دوہزار تئیس تک یہاں پر ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے یہ بڑے خوشی کی بات ہے تو اس سال جو ہے عرص کی شروعات یعنی ہم باری پر جو ہے ہم چڑھ چکے ہیں اس انشاءاللہ فروری میں ہوگا تو اس کی تاریخ بھی جو ہے وہ کل تے کی جائے گی موسیقی